آپ کی معلومات کے لیے خمس کیلکولیٹ کرنا آسان ہو جائے کیونکہ سوال ہی تھا کہ خمس کیسے کیلکولیٹ کیا جائے اس لیے یہ مطلعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں فرض کریں یہ پندرہ لاکھ لیے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے پندرہ لاکھ میں سے ساری سالہ ساتھ کا آپ نے خمس نکال دیا ڈیڑھ لاکھ کم ہو گئے وہ چھے رہ گئے چھے اور سالہ 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 تیرہ لاکھ آپ نے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے اور سارے ساتھ آپ کی اسی سال کی سمجھیں انکم ہے جو خمس کی ڈیڑھ آنے پر اس کا سال پورا ہوگا اب اسی میں سے آپ خرچے کرتے رہے گھر کا پینٹ کروالیا دو لاکھ لگ گئے اب سال ختم ہونے پر آپ پریشان ہے کہ یہ دو لاکھ اس میں سے گئے ہیں یا اس میں سے گئے ہیں کس میں سے گئے ہیں اگر تو یہ دو لاکھ اس میں سے گئے ہیں یعنی جس کا خمس دیر چکے تھے تو اس کا مطلب ہے سارے ساتھ کا خمس ابھی بھی گردن پر ہے اور اگر یہ دو لاکھ اس میں سے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ساتھ کی وجہ یہ رہ گئے سارے پانچ تو خمس اب سارے پانچ کا ہوگا تو دو لاکھ آگے خرچہ تو تقریباً پینتالیس دلار کی بچت ہے آپ کی اس میں اس سے زیادہ ہوگا تو بچت اور زیادہ ہو جائے گی پانچ لاکھ خرچ کر لیا آپ نے اب یہ پانچ لاکھ کہاں سے حساب کرنا ہے آپ نے ادھر سے کہ جو نئی انکم تھی یا اس میں سے کہ جو پرانے انکم تھی اور خمس پیڑ تھی تو یہ آٹومیٹیکلی سال اینڈ ہونے پر یہ اسی انکم میں سے مائنس کریں گے کہ جو آپ کی نئی انکم ہے یعنی آپ جو سمجھیں گے کہ آپ کے وہ چھے لاکھ ویسی پیکٹ پڑے ہوئے سارے ساتھ میں سے آپ نے خرچ کی ہیں اب دیکھ لیں کیا بچے اکاؤنٹ میں جو سارے ساتھ میں سے مائنس کر لیجئے گا اگر سارے ساتھ کے سارے ساتھ مائنس ہوگئے تو کوئی خمس نہیں ہوگا اس لی کے وہ چھے لاکھ خمس پیڑ ہے اگر سارے ساتھ میں سے آپ کہیں چھے لاکھ خرچ ہوگئے تو نہ سوچیں کہ یہ وہ والے چھے لاکھ خرچ یہ یہی چھے لاکھ خرچ ہوئے کہ جن کا جو نئی انکم تھی آپ کی باقی آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ بچا اور ڈیڑھ لاکھ کا خمس آپ کو دینا پڑے گا یہ ایک سہولت ہے بہت بڑی کہ جو انسان کو اچھے یہ صرف ریٹائر ہونے کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا ہر مہینے کا سمجھا آپ مسئلہ بن سکتے ہیں آپ کی سیلی آتی ہے ہر سال آپ جو ہوتا ہے اس کو پی کر دیتے ہیں آگے چلتے رہتے ہیں آگے چلتے رہتے ہیں پیتے ہیں اسی میں آتے رہتے ہیں اسی سے خرچ ہوتے رہتے ہیں تو جتنا بھی خمس پیڑ اماؤنٹ کے اوپر پلس ہوتا رہتا ہے آپ سمجھیں جو بھی خرچے آپ کر رہے ہیں چاہے آپ نے نیت نہیں بھی کیا چاہے آپ نے یہ نیت نہیں بھی کی کہ میں یہ نئے پیسوں کو یوز کر رہا ہوں یہ آٹومیٹکلی نئے پیسے ہی نئے پیسے سے مراد جس کا خمس ابھی نہیں دیا ہوا یہ اسی میں سے یوز ہو رہے ہیں اب سال کے اینڈ پہ جتنا خمس پیڑ اماؤنٹ تھی وہ کر دیں مائنس باقی جو بچے گا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا یہ ایک فارمولا ہے جس میں آپ کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود و خود اسی طریقے سے آپ کا حساب آگے بڑھتا چلا جائے گا ہاں کہیں آپ نے خرچہ جو ہے وہ دس لاکھ خرچ کر دیئے سالے تیرہ میں سے تو اب آپ کے اس مخمس میں سے بھی کچھ اماؤنٹ خرچ ہو گئی تو اب اگلے سال کے لیے جب آپ کا سال اینڈ ہوگا تو آپ کے پاس فرض کریں سالے تین لاکھ بچے ہوگی تو یہ آپ کی بیس بن جائے گی اس سے اگلے سال کے لیے پھر جو بھی کمائیں گے سالے تین لاکھ کم کر کے اگلے سال کا حساب آپ کو کرنا پڑے گا اس طریقے سے آپ کو خمس کا حساب بنانا پڑے گا